رحمہ الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ میتھڈ چپٹر نمبر ٹو ایکسسائز ٹو پائنٹ ٹو کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اور اس کے ہم نے ٹین قویسٹن کمپلیٹ کر لیے تھے آج ہم نے قویسٹن نمبر ایلیان سے سٹارٹ لینا ہے تو قویسٹن نمبر جو ایلیان ہے اس کی سٹیٹمنٹ کی جانب چلتے ہیں وہ کہتا ہے کہ لیٹس جی اس ایکول ٹو اے بی سی ڈی یہ آپ کے پاس میٹرکس کی فارم میں اس نے دیا ہوئے اے بی سی ڈی بی ایلیمنٹ آف سیٹ آف ریال نمبر اینڈ وہ کہتا ہے کہ اے بی مائنس بی سی مطلب یہ جو میٹرکس ہے اس کا ڈیٹرمنٹ وہ کہتا ہے کہ ناٹ ایکول ٹو زیرو ہے ٹھیک ہے نان سنگولر ہے اب کہتا ہے کہ بی دا گروپ آف آل نان سنگولر ٹو کرس ٹو ریال میٹرسز اس نے ہمیں بتا دیا ٹھیک ہے اس کا آرڈر ٹو کرس ٹو ہے وہ نان سنگولر ریال نمبر کا میٹرکس ہے کہتا ہے کہ انڈر ملٹیپلیکیشن ٹھیک ہے یہ گروپ ہے یہ اس نے ہمیں بتا دیا شو دیٹ آگے وہ کہتا ہے کہ پروپ پھر کر کے دو دا سیٹس آگے سیٹ اس نے دیا ہے ایچ اس ایکول ٹو اے بی زیرو ڈی اے بی سی اے بی ڈی بی دا سیٹ آف ریال نمبر اے ڈی وہ کہتا ہے کہ ناٹ ایکول ٹو یہ بھی نان سنگولر رہا ہے ٹھیک ہے اینڈ فرسٹ پارٹ یہ دیا اور سیکنڈ پارٹ اس نے کہا دیا ہے ک ایکول ٹو ون بی زیرو ون بی بی دا ایلیمنٹ آف سیٹ آف ریال نمبر اور سب گروپ آف جی وہ کہتا ہے کہ پھر ان کو کیا بنا کے دو سب گروپ آف جی بنا کے دو تو ہم نے سب گروپ میں ایک تھیورم پڑا تھا اس کی سٹارٹ میں کہ اے اور بی کا انورس بھی اگر لیں تو وہ بھی اسی گروپ کے اندر ہونا چاہیے تو یہ بھی پھر سب گروپ کی پرابٹی کو کیا کرتا ہے سیٹسفائز کرتا ہے تو ہم کچھ اس طرح ہی ان کے اندر کریں گے تو ہم نے ان کو سب گروپ بنانا ہے ہمارے پاس یہ گروپ اس نے دیا اس میں سے یہ سیٹ دیا ایچور کے کہتا ہے کہ ان کو سب گروپ بنا کے دو تو اسی طرح جیسے میں اس کا فرسٹ پارٹ کروں گا اسی طرح آپ نے اس کا سیکنڈ پارٹ بھی سمجھنا ہے بلکل آسان ہے کہتا ہے کہ یہ ہم نے سارا کچھ لکھ لیا جو اس نے ہمیں کوسٹن کی سٹیٹمنٹ میں دیا تھا کہ جی ہمارے پاس ایک گروپ ہے اندر ملٹیپلیکیشن یہ میں نے لکھ دیا ہم فرسٹ پارٹ لینے لگیں ایچ سیٹ اور اس کو ہم سب گروپ بنانے لگیں ایچ میں ایلیمنٹس ہیں زیرو اے بی زیرو اینڈی اے بی اینڈی بھی دا سیٹ اف ریال نمبر وہ کہتا ہے کہ اس کا ڈیٹرمنٹ ناٹ ایکول ٹو زیرو ہے ایچ میں چاہتا ہے کہ سب سے پہر کرنے لگا ہوں اے بی اور جو ڈی ہے نا اس کی جگہ میں کچھ ویلیوز کو سپوس کرنے لگا ہوں یہ صحیح ہے تو میں کہتا ہوں کہ مطلب آپ اے بی اور ڈی جو ہے نانزیرو ہے ناٹ ایکول ڈیٹرمنٹس رکھنے لگا ہوں بی دا ایلیمنٹ اف ڈیٹھ مطلب میں نے اے جھ کو سب سے پہرے کیا بنایا کہ یہ نانیمٹی سیکھ ہے مطلب اس کے اندر elements موجود ہیں سب سیٹ اف جی ٹھیک ہے اب میں اس میں arbitrary کیوں کہ یہ set of real ہے نا تو میں one two three بھی ادھر رکھ سکتا ہوں کوئی بھی elements رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جی لیٹ میں arbitrary پھر number لینے لگا میں کہتا ہوں a1 b1 and d1 اس کو میں نے ایک ایک ور رکھ لیا ٹھیک ہے اور بی اس کے ایک ور رکھ لیا میں نے a2 b2 and d2 اور یہ zero سی طرح ٹھیک ہے ادھر بھی zero ادھر بھی بھی the element of h مطلب میں نے اس سب سیٹ سے یہ دو elements لے لیے اب میں سب گروپ کی وہ definition لگانے لگا ہوں کہ a اور b کا inverse اگر آئے اور وہ bc کے اندر موجود ہونا چاہیے وہ theorem کا میں اس کے اندر use کرنے لگا ہوں اب matrices ہیں تو ان کا inverse آپ کو نکالنا آتا ہے کہ matrices کا inverse ہم کیسے نکالتے ہیں کہ adjoint over matrix کا determinant تو کیونکہ اے اور بی کا inverse ہے نا تو بی کا inverse میں پھر ایسے نکالوں گا نا تو اس لیے میں سب سے پہلے اس کا adjoint لوں گا اور اس کا determinant لوں گا پھر اس کا inverse لے کے پھر ان کو اپس میں ملٹی پلائے کریں گے تو سیمپل اسی طرح میں نے b inverse پھر نکالا اس کا b inverse کیا ہے adjoint over a کا determinant تو adjoint آپ لوگے تو ان دونوں کی position ہم تبدیل کریں گے ٹھیک ہے تو یہ d2 اور a2 نیچے آجائے اور ان دونوں کے sign تبدیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا آجائے گے zero minus zero minus b2 اور determinant لوگے تو کیا آئے گا اس matrix کا صرف a2 ڈی ٹو ہی آئے گا کیونکہ یہ تو zero ہو جائے گے minus zero تو یہ پھر a2 ڈی ٹو یہ آپ کے پاس اس کا inverse آگیا اب میں وہ property لگانے لگوں تو a and b کا inverse جو تو a آپ کے پاس ہے جی a1 b1 0 d1 اور b کا inverse ابھی آپ نے نکالا ہے وہ کہا d2 minus b2 minus zero اور a2 ٹھیک ہے اور into یہ جو divide والا یہ اسی طرح multiply میں ہم نے لکھ لے one over a2 b2 صحیح ہو گیا اب میں نے ان دونوں کو کرنے لگا multiply 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 کریں گے تو آپ کو multiply کرنا آتا ہے کہ روز کو ہم کس سے multiply کرتے ہیں column سے تو ان کو just multiply کیا آپ نے تو a1 d2 یہ سارا آپ کر لیں گے multiplication اور یہ اسی طرح divide میں یہ والا اب اس کو میں اندر divide کرنے لگا ہوں اس value کو تو simple آپ نے اس کو divide کر دیا اب جو ایک جیسے وہ آپ پس میں cancel out ہو جائیں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گیا a1 اور a2 minus a1 b2 plus b1 a2 over a2 d2 اور a d1 with the element of h اس کا کیا مطلب ہوا ہے یہ جو آپ کے پاس answer آیا یہ پھر کیا ہے is a sub group of g because a1 over a2 and d1 over d2 is not equal to zero کیونکہ ہمیں خود پتا ہے کہ a1 d1 not equal to zero تھے یہ اس سے پھر prove ہو گیا کہ یہ جو آپ کے پاس answer آیا یہ کہہ that is sub group of g اسی طرح k والا آپ نے کرنا ہے جو دوسرا part ہے اسی طرح ہم نے لکھا پھر اسی طرح اس کو آپ نے non empty پہلے show off کیا صحیح ہو گیا پھر اسی طرح ہم نے one one اب بی ہے نا تو بی کی جگہ ہم نے arbitrary پھر element لے لیا ٹھیک ہے بی ون رکھ لیا ایک میں اور ایک میں بی ٹو رکھ لیا ایک کا نام اے رکھ لیا ایک کا نام بی رکھ لیا پھر اسی طرح بی کا inverse نکالنا تھا تو agent اور بی کا determinant نکالا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا one minus b2 zero one آ جائے گا سیمپل وہی step ہے پھر یہ بھی inverse نکالا تو ان دونوں کا پس میں سیمپل آپ نے کیا کر دیا ملٹیپلائے کر دیا ملٹیپلائے کرنے سے آپ کے پاس آنسر ہے one minus b2 plus one zero اور one تو with the element of k تو اس سے پھر کیا اور اس میں condition ہے کہ minus b2 plus b1 with the element of set of real number صحیح ہے تو so پھر اس سے یہ prove ہو گیا کہ so k is the sub group of g تو یہ اس کا جی سیمپل آنسر تھا جیسے ہم نے اوپر والے question کو کی ہے آگے جی question number 12 کی statement کے جانب چلتے ہیں question number 12 میں وہ کہتا ہے کہ let h and k be two finite sub group of a group g وہ کہتا ہے کہ h اور k جو ہیں وہ دو finite sub group ہیں group g کے اندر ٹھیک ہے whose order are relatively prime جن کے order کی ہیں وہ کہتا ہے کہ relatively prime ہیں صحیح ہے پھر وہ کہتا ہے کہ prove کر کے دو کہ h intersection k جو ہے وہ کس کے ایک والے ہے identity کے ایک والے ہے یہ پھر prove کر کے دو وہ کہتا ہے کہ h اور k کی ہیں دو finite sub group ہیں group g کے اندر جن کے order کے ہیں آپس میں relatively prime ہیں ٹھیک ہے کہتا ہے کہ پھر prove کر کے دو کہ h اور کی intersection اگر k کے ساتھ لیں تو answer is کا identity آنا چاہیے پہلے تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کہ relatively prime کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ if gcd of greatest common divisor of a and b is one ٹھیک ہے یہ relatively prime کیا ہم definition پڑھنے لگیں اگر ہمارے پاس greatest common divisor a b کوئی بھی arbitrary real number ان کا one ہو ٹھیک ہے then a b are relatively prime اور written as جیسے کہ ایک کاما b جو ہے اس کو gcd ہم پڑھتے ہیں یہ کس کے equal are relatively prime مطلب equal to one ہے اس کا gcd یا مطلب two اور three لے لو a اور b اب ان کا gcd کیا ہے one ہے نا تو یہ دونوں آپس میں کہا ہیں پھر relatively prime ہیں تو gcd کیا ہوتا ہے کہ اگر a b کا gcd کس کے equal آجے one آجے تو پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ پھر نمبر جو real number ہیں وہ کہا ہیں relatively prime ہے تو relatively prime کی definition کیا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب اس نے خود ہم ایک question میں بتایا تھا کہ h and k are finite sub group of a group g ٹھیک ہے h اور k دونوں کہا تھے finite sub group ہے نا group g کے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا order پھر اس نے خود بتا دیا کہ کوئی final two number ہوں گے تو ہم نے order of h رکھ لیا m اور order of k رکھ لیا gn اب اس نے خود بتایا تھا کہ یہ order آپس میں relatively prime ہے تو m,n جو ہے ان کا gcd کس کے equal ہوگا one کے equal ہوگا given جو ہے ہمیں اس نے خود بتا دیا تھا اب ہم نے proof کیا کرنا ہے کہ h intersection k جو ہے وہ sub group ہے of now اب ہم جانتے ہیں ٹھیک ہے زیاری بات ہے یہ relatively prime ہے نا تو ان کا intersection میں h اور intersection k تو یہ کیا ہوگا sub group of both h and k کیونکہ اس کا بھی sub group ہوگا اور اس کا بھی sub group ہوگا k کا بھی تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ h intersection k پھر sub group ہوگے h کا and h intersection k sub group ہوگے k کے کیونکہ دونوں کا gcd کی باننے ٹھیک ہے دونوں آپس میں کیا relatively prime ہے تو اس لیے یہ ان کی intersection پھر ان دونوں کی کیا ہوگی sub set ہوگی تو ہم جانتے ہیں کہ order of h intersection k جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتا ہے order of h and order of k بھائی لگرانچ تھی رہا ہوں آپ کو پتا ہے انہیں sub group کا order group کے order کو کیا کرتا ہے ڈیوائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے پھر اس کا h intersection k کا جب order لیں گے نا تو وہ h کے order کو بھی ڈیوائیڈ کرے گا اور k کے بھی order کو بھی ڈیوائیڈ کرے گا لیکن آپ دیکھو ان دونوں کا order ایک جیسا آ رہا ہے نا تو h intersection k is a common advisor of h and k ٹھیک ہے اگر common advisor ہے تو ہم جانتے ہیں کہ order of h اور order of k جو ہیں وہ دونوں آپس میں کیا ہیں relatively prime ہے مطلب ان کا gcd کیا one ہے تو ان کا common advisor کیا ہے h intersection k تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ order of h intersection k ایک اس کے ایکولہ آ گیا one کے ایکولہ آ گیا تو یہ order کو ختم کریں گے جو h intersection کس کے ایکولہ آ جائے گیا identity کے ایکولہ آ جائے گیا تو یہ اس کا جس سیمپل سا آنسر تھا جو ہم نے کی ہے آگے جی question number 14 کی جانب چلتے ہوں کہتا کہ if h is a sub group of a group g h کے ایک آپ کے پاس sub group ہے جو کس سے لیا گیا group g کے اندر سے وہ کہتا کہ then show that وہ پھر وہ کہتا کہ prove کر کے دو h کو h کے ساتھ ہی اگر وہ multiply کرے تو کہتا کہ equal آتا ہے h1 dot h2 مطلب ان دونوں کے elements آپس میں multiply ہو گئے h1 h2 where h1 h2 کس کے element ہیں hk ہی ہیں تو وہ کہتا کہ ان کے multiply کرو نا تو پھر بھی جو answer آئے گا وہ سارے element h میں سے ہی آئیں گے مطلب h dot h کرو گئے تو تب بھی آپ کے پاس h آئے گا یہ اس نے خود question میں ہمیں بتایا کہ وہ یہ prove کر کے دو h کے سب group ہے group g کے اندر تو اس کا ہم solution دیکھتے ہیں تو solution میں اسی طرح ہمیں اس نے h کے دیا ہے sub group g کے اندر اور اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ h dot h کرو تو کس طرح آپ کے پاس set آنا چاہیے یہ کہ h1 h2 اس کے element آئیں گے small h1 small h2 where small h1 and h2 is the element of capital h تو ہم نے prove کیا کرنا ہے کہ h dot h کس کے equal ہے h کے equal ہے let me suppose کرنے لگو میں کہتا ہوں میرے پاس ایک element ہے x جو میں نے لیا h dot h اب h dot h سے element لوگ ہے تو اس کا multiply کریں جو بھی element ہو اس طرح کے آتے ہیں h1 dot small h1 multiply h2 تو میں کہتا ہوں x جو ہیں وہ equal ہے h1 comma h2 کے ٹھیک ہے where h1 h2 be the element of capital h اب x پھر کس کے equal ہے اگر یہ اس کے element ہے تو اس کا جتنے بھی element ہوں گے وہ اس طرح کے فارم میں ہوں گے ٹھیک ہے h1 h2 اگر h3 h4 کریں تو وہ بھی اس طرح آئیں گے تو x پھر equal آ جائے گا h1 comma h2 یہ پھر تو یہ خود اس نے بتایا ہے کہ question کی سٹیٹ میں یہ سارے کس کے equal آ جاتے ہیں h1 اور h2 کو multiply کریں پھر بھی ہمارے پاس element h کے ہی آتے ہیں تو کہتا ہے کہ x پھر equal آ جائے گا h1 dot h2 be the element of capital h because کیوں کہ h کیا ہے اس کا sub group ہے ٹھیک ہے is a sub group of is a sub group ٹھیک ہے تو so پھر h dot h اس کا کیا ہو گیا sub group ہو گیا ٹھیک ہے capital h کا sub set ہو گیا اس سے ہم نے question number one کا نام دے دیا اب میں اس کے right hand side کو لینے لگا ہوں ٹھیک ہے اس میں element رکھنے لگا ہوں میں کہتا ہوں کہ let small h be the element of capital h اب small h کو آپ لکھ سکتے ہو نا identity dot h اب دو element جب multiply ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی shape بن جاتی h1, h2 اور یہ کس کے subset بن جاتے h dot h کے ہی نہیں بن جاتے تو یہ پھر h کس کے equal آ جائے گیا e dot h be the element of h dot h ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا پھر h اس کا کیا ہو گیا sub set ہو گیا h dot h کا اب ان دونوں کو کرو آپس میں compare جب ہم compare کریں گے تو h کس کے h dot h کس کے equal آ گیا h کے تو یہ ہی ہم نے just proof کرنا تھا تو یہ اس کا simple سا proof تھا آگے question number 15 ہے آپ کی بک کا کہتا ہے کہ let h k بھی the sub group of an abelion group g کہتا ہے کہ h اور k جو ہیں نا sub group ہیں کس group کے abelion group g کے ہیں ٹھیک ہے کہتا ہے کہ پھر prove کر کے دو show that the set اس نے ایک setہ میں دیا ہوا ہے h k multiply کر کے اس نے element دیو ہے h dot k small k small h be the element of h capital h اور small k be the element of capital k کہتا ہے کہ یہ جو اس نے بنا کے دیا ہے نا set وہ کہتا ہے کہ یہ sub group ہے g کا یہ prove کر کے دو اچھا جی اس کا solution جیسے ہم نے ایک theorem کیا تھا sub group کا ٹھیک ہے a اور b کا inverse اسی sub group کے اندر ایک تو اس theorem کی statement use ہوگی ایک اس سے آگے ہم نے ایک کیا تھا تو اسی کا result اس کے اندر بھی use ہوگا اس طرح ہی ہے تو اس کا solution کی جانب چلتے ہیں بڑا important question h اور k اس نے بتایا تھا sub group abilion group g سے لئے گئے ہیں ٹھیک ہے اور ہم نے prove کیا کرنا ہے کہ ان دونوں کا multiply کریں ان دونوں sub group کا اپس میں تو پھر بھی وہ کیا بنتے ہیں sub group بنتے ہیں آپ group g کے ٹھیک ہے تو اس نے multiply کر کے ہمیں بتایا تھا کہ اس طرح کی multiplication ہونی چاہیے h k small h dot small k small h element of capital small k the element of capital arbitrary کوئی نمبر لیے سب سے پہلے تو ہم اس کو non-empty show off کریں گے تو let میں کہتا ہوں identity کو ہم لگ سکتے ہیں identity dot identity کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا تو element کس کے بن جائے گا اگر دو identity آ جائیں تو ایک identity by this definition جو اس نے اوپر میں بتائی ہے جو اس نے define کر کے دیا ہے first element capital h کا اور second element capital k کہتا ہے identity dot identity پھر element کس کے بن جائیں گے h dot k کے آ جائیں گے اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو ہمارے پاس set ہے یہ non-empty ہے ٹھیک ہے مطلب اس کے اندر کوئی نہ کوئی element موجود ہیں تب ہی ہم اس کو سب گروپ بنائیں گے تو اب ہم کوئی سے دو element لے لیتے ہیں x1 اور x2 میں h k سے element لے لیتا ہوں ٹھیک ہے x1 میں میں رکھ لیتا ہوں یہ تو arbitrary ہے اسی طرح h1 k1 میں رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور x2 میں میں رکھ لیتا ہوں h2 k2 h1 h2 element ہے capital h کے small h1 small k1 small k2 بھی the element of capital k اب میں وہ property condition use کرنے لگا ہوں اس theorem کو کہ a اور b کا inverse be the element of h تو ، ایکس وین اور x2 کو inverse میں نے لے لیا آپ کیا لیتا ہوں جب He's one ایکس و کے سب گروپ اس پر ہے associative ama لگا لیا ہے تو ایچ ون کیا آگیا ہے ہم نے کے ون ایچ ٹو انوارس کے ون کے ٹو انوارس انٹو کے ٹو اس کا آ جائے گے ایچ ون کے ون کے ٹو انوارس آف ایچ ٹو انوارس ٹھیک ہے اب دیکھو یہ جو ہے ہمارے پاس گروپ کیا ہے جی ون ابھی لین ہے ٹھیک ہے تو ادھر دیکھو کے ون کے ٹو انوارس جو ہے یہ ایلیمنٹ کس کے ہیں کے کے نا ان کے انوارس کو ملٹیپلائے کر کے میرے پاس پھر جو انسر آئے گا وہ اس کا پھر کے میں سے ہی آئے گا تو میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں ایچ ٹھیک ہے تو میں نے پھر کیا رکھ لیا اس کا نام تو ایچ ون ٹھیک ہے اس کا ایلیمنٹ اس کا ہم نے نام رکھ لیا ہے کے ٹری سوری تو یہ پھر کیا آ جائے گا ایچ ون کے ٹری انٹو ایچ ٹو انوارس ٹھیک ہے یہ آ گیا تو اب جو جو یہ گروپ ہے ہمارے پاس جا ہے وہ کہا ہے ابھیلین گروپ ہے نا تو اس پر کمٹیٹیو لا ہولڈ کرتا ہے تو میں ایچ ٹو انوارس کے جو تھری ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں نا پھر ایچ کے تھری ایچ ٹو انوارس ایکول کس کے آ جائے گا ایچ ٹو انوارس کے تھری کے تو میں اس کی جگہ پھر کیا لکھ دوں گا یہ جو کے تھری ایچ ٹو انوارس کے جگہ کیونکہ اس پہ کموٹیٹیو لا ہولڈ کرتا ہے تو ہم اس کی جگہ پھر لکھ سکتے ہیں ایچ ٹو انوارس کے تھری اب پھر میں نے اس پہ اسوسییٹیو لا لگا لیا کیونکہ جی گروپ بھی ایچ ٹو انوارس کے تھری آگیا اب ایچ ٹو انوارس یہ جو ملٹیپلائے کریں گے جو ہمارے پاس انصر آئے گا وہ ایچ میں سے آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کوئی اور نام رکھ لیتے ہیں ایچ تھری تو یہ کیا آگیا ایچ تھری کے تھری ایلیمنٹ آگیا تو یہ سارے کس کے ملٹیپلیکیشن دیکھو اسی طرح کسیٹ کی نہیں بنگی جو میں اس نے خود بتایا گیا تو یہ سارے ایلیمنٹ کس کے بنگے ایچ کے کے ہو گئے اسی طرح میں آگے کوئی اور ایکس تھری ایکس فور بھی ایلیمنٹ لوں تو وہ بھی مجھے آگے بنا کے اس طرح بنا کے دے دے گا تو اس طرح ہم چلتے جائیں گے تو اس طرح پھر ان جنرل پھر ہم کیا کہیں گے کہ ایکس ون ایکس تو انوارس بھی ایلیمنٹ آف ایچ کے اگر یہ پرابٹی سے یہ کنڈیشن سیٹسفائز ہوگی تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایچ کے سب گروپ آف جی تو یہ اس کا جی سلوشن تھا آگے کوسٹن نمبر سکسٹین ہے یہ بڑا انتہائی ایپورٹن کسٹن ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ اس کی سٹیٹمنٹ میں وہ کہتا ہے کہ لیٹ ایچ بھی یا سب گروپ آف گروپ جی ٹھیک ہے ایچ جو ہے وہ سب گروپ ہے گروپ جی سے لیا آگیا اور وہ کہتا ہے کہ اے بھی دہ ایلیمنٹ آف جی ٹھیک ہے ایف آگے اس نے ایک کنڈیشن دی وہ کہتا ہے کہ ایچ اے ہوول اینورس کہتا ہے کہ اکول ہے اس نے وہ ایک سیٹ ہمیں بنا ڈیفائن بنا کر کے دے دی ہے ایکول ہے ایچ اے ہوول اینورس سمال ایچ اے ہوول اینورس where سمال ایچ کس کا ایلیمنٹ ہے capital ایچ کا تو وہ کہتا ہے کہ پھر شو دیٹ کرو پروو کر کے دو اچ اے ہول انوارس کس کے ایکول ہے اے انوارس اچ کے یہ وہ کہتا ہے کہ پروو کر کے دو یہاں تک اس نے ہمیں گیون دے دیا ایک سیٹ ڈیفائن کر کے دے دیا وہ کہتا ہے کہ پھر اچ اے ہول انوارس کس کے ایکول ہے اے انوارس اچ کے اس کے سلوشن کی جانب چلتے ہیں تو ہیر اچ جو ہے ہمیں پتا ہے کہ سب گروپ ہے گروپ جی کیا اور ہمیں اس نے خود بتایا ہوا ہے کہ ہم نے جو پروو کرنا ہے have to prove پھر ہم سب سے پہلے کیا کریں گے پہلے اس کو اس کا سب سیٹ بناوں گا ٹھیک ہے پھر اس کو اس کا سب سیٹ بنا دوں گا مطلبہ ایچ ہول انورس سب سیٹ بناوں گا ای انورس ایچ کا اور ای انورس ایچ کو ہم سب سیٹ بنائیں گے ایچ یہ ہول انورس کے پھر ان دونوں کا پس میں میں compare کریں گے تو ہمارے پاس یہ انسر آ جائے گے تو میں پھر اس کو prove کرنے لگا ہوں اس کے left hand side میں میں لینے لگا ہوں لوگ کے لئے ایکس بھی دا ایلیمنٹ اف ایچ ایل ہول انورس اور اکس کس کے ایکول آ جائے گا اس کو اس نے ڈیفائن کر کے دیا ہو ایچ ایل ہول انورس ٹھیک ہے اس مال ایچ بھی دا ایلیمنٹ اف کپیٹال اچ اب اس کے انورس کو میں نے اوپن کر لیے ٹھیک ہے انورس آپ کو پتہ نا ہمیشہ اوپن ہوتا ہے مطلب اے بی ہول انورس کے اس کے ایکویل ہوتا ہے بی انورس سے انورس کے تو اس کے اس رول کے دعے تو یہ پھر کیا آ جائے گا اے انورس ایچ انورس کے اچھا جی اے انورس ایچ انورس یہ پھر کیا آ جائے گا کیونکہ یہ پھر سارا کس میں چلا جائے گا اس کا انورس کو اوپن کریں تو یہ ایکویل بیدہ ایلیمنٹ بن جائے گا اے انورس ایچ کا کیونکہ ہر ایلیمنٹ کا انورس بھی اسی سب گروپ کے اندر موجود ہوتا ہے तो H inverse be the element of capital H तो इसका क्या मतरब हुआ पिर इसका inverse इसमें चला गया तो A inverse H inverse be the element of A inverse capital H का तो Hence A inverse whole A H A whole inverse sub-set हो گ kadar इसे हमने को ये number one का naam दे दिया भी पिर मैं suppose करने लगो X be the element of A inverse अब मैं इसके right hand side मैं X को मैंने element रख लिया इसमाल H का کے ٹھیک ہے اور small H بھی the element of capital H کیونکہ اس کے اندر element H بھی تو ہے نا تو اس لیے A inverse H بھی تو آ سکتا ہے نا تو X is equal to A inverse H بھی the element of capital H اب H کو میں لکھ سکتا ہوں کیونکہ H inverse بھی اس کے اندر exist کرتا ہے تو A inverse کیونکہ element ہے نا H کا تو H کے سب گروپ ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر inverse بھی law satisfies ہوتا ہے تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں نا H کو H inverse of whole inverse by this formula ٹھیک ہے اگر کوئی element ہو تو اس کا inverse کو whole inverse لو تو وہ دوبارہ وہی equalہ آ جاتے ہیں اب میں ادھر بھی inverse ہے ادھر تو اس کو whole inverse میں بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ پھر کیا آ جائے گا اگر whole inverse میں لکھیں گے تو A کو کیسے لکھیں گے H inverse A whole inverse آ جائے گا ٹھیک ہے اب B inverse A inverse کس کے equal ہوتا ہے A B whole inverse کے تو یہ ہم نے اس کے تعدہ ہم نے کیا ٹھیک ہے اب دیکھو H inverse A جو ہے یہ پھر کس میں چلا گیا H whole inverse کے اندر کیونکہ H inverse کس کا element ہے capital H کا تو اس کا پھر کیا مطلب ہوا کہ A inverse H جو ہے وہ پھر سب سیٹ ہو گیا H whole inverse کا ٹھیک ہے ان دونوں کو اپس میں کرو compare تو H whole inverse کس کے اقل آ گیا A inverse H A inverse H کے تو یہ اس کا جی solution تھا آگے جی question number 17 ہے اس کے statement پہ چلتے ہیں یہ بڑا important entire important question ہے کہتا ہے کہ let H کے بھی the two subgroup of a group G ٹھیک ہے H اور کے دو subgroup ہیں group G سے لیے ہیں اس نے کہتا ہے کہ پھر prove کر کے دو for any element G be the element of smart G be the element of capital G کہتا ہے کہ پھر prove کر کے دو کہ G into H intersection K جو ہے کہتا کہ یہ equal ہے G small G H intersection small G K کے تو یہ پھر وہ کہتا ہے کہ prove کر کے دو اس کے solution کی جانب چلتے ہیں ہمیں خود اس نے بتایا تھا کہ H کے جو تھے وہ کیا ہے subgroup ہیں group G کے ٹھیک ہے اور small G G کا element ہے تو ہم نے prove کیا کرنا ہے کہ small G into H intersection K کس کے equal ہے small G intersection small G intersection small G capital K اور تو G H intersection G کے آج تو since ہم جانتے ہیں H intersection K لیں تو وہ subset کس کا ہوتا ہے یا تو H کا ہو سکتا ہے یا پھر K کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہم جانتے ہیں یہ فارمول ہے ٹھیک ہے تو G H intersection کے subset ہوتا ہے H کا تو میں G کے ساتھ دونے طرف operate کرنے لگا ہوں تو G into H intersection کے subset ہوتا ہے جی ہے H کا اسی طرح ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ H intersection K جو ہے وہ subset K کبھی ہو سکتا ہے یہ دو conditions ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم پھر G کے ساتھ multiply کرنے لگے ہیں تو G into H intersection K subset ہوتا ہے G K کا ٹھیک ہے اب ان دونوں کو ہم نے combine کیا ان دونوں equation کو تو G into H intersection K جو ہے ٹھیک ہے G into H intersection K جو ہے وہ subset کس کا ہو گیا ہے G H intersection G K کا یہ equation number one ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں by this formula کے A subset اور B کا اگر A subset اور C کا تو پھر A subset ہوتا ہے A B intersection C کا تو اسے ہم نے equation number one کا نام دے دیا ٹھیک ہے اب میں اس میں ایک side consider کرنے لگا ہوں اس کی left side ٹھیک ہے اس کی ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ let X be the element of G H intersection G K کا تو intersection ہے تو اس کا مطلب ہے کہ X G H میں بھی ہوگا اور X G K میں بھی ہوگا کیونکہ intersection میں تو common ہوتا ہے تو X belong to G H intersection and to end آئے گا اگر union ہوتا تو پھر R آ رہا تھا کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ element اس کا ہے یا اس کا ہے لیکن intersection میں confirm ہوتا ہے ٹھیک ہے تو X be the element of G H and X be the element of G K تو میں جی اب کس کا element تھا گروپ G کا ہے نا تو جی گروپ G کے اندر inverse لا بھی تو satisfy کرتا ہے تو میں اس کے inverse کے ساتھ دونوں طرف operate کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے تو G inverse X be the element of G inverse into G H آ جائے گا and G inverse X be the element of G inverse into G K آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس پہ associative law لگا دو یہ اسی طرح G inverse X be the element of G identity بن جائے گا H یہ اسی طرح اور یہ پھر identity by associative law لگا دو یہ K آ جائے گا مزید اب اس کو simplify کرو گے تو G inverse X be the element of capital H and G inverse X be the element of capital K آ جائے گا ٹھیک ہے اب جی and ہتم کریں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ G inverse X جو ہے وہ پھر H intersection K میں بھی چلا جائے گا ٹھیک ہے ادھر G کے inverse ہے تو میں پھر G کے ساتھ کیا کرنے لگا ہوں operate کرنے لگا ہوں کیونکہ G بھی the element of capital G کا تو میں پھر G کے ساتھ multiply کرنے لگا ہوں تو small G into G inverse X be the element of small G into H intersection K اب پھر اس پہ associative law لگا لگا لیا تو G into G inverse of X be the element of G into H intersection K یہ پھر سارا identity بن گیا تو identity into X be the element of G of H intersection K تو X be the element آ گیا G of H intersection K کا تو X element ہے کس کا تھا ہم نے suppose کس کا کیا تھا GH intersection G K کا چلا کس میں گیا G of H intersection K میں تو یہ پھر اس کا کیا ہو گیا سب سیٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو GH intersection G کے جو ہے وہ سب سیٹ ہو گیا G of H intersection K کا کیونکہ element تو اس کا تھا نا تو چلا اس میں گیا تو یہ پھر اس کا کیا ہو گیا سب سیٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو اسے ایک ویجی نمبر 2 کا نام دے دیا تھا آپ نے ایک ویجی نمبر 1 یہ والی اور ایک ویجی نمبر 2 یہ ان دونوں کا اپس میں کرو کمپیر کمپیر کریں گے تو G of H intersection K کس کے کول آ جائے گا G H intersection G K تو یہ اس کا سلوشن ہے کوسٹن نمبر 18 کی جانب چلتے ہیں تو کوسٹن نمبر 18 میں وہ کہتا ہے کہ G is equal to 1, 2, 3, after 7, 12 be the group of non-zero residue classes residue classes under multiplication model 13 اس نے خود بتا دیا گروپ ہے کہتا ہے کہ پھر پروو کرو which of the following are subgroup of G وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس نے دیا ہے H1 کے جو element دیا ہے H2 کا جو element دیا ہے اور H3 اور H4 کے جو element دیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ پروو کر کے دیو کہ یہ subgroup G کے بنتے ہیں یا نہیں بنتے یہ آپ نے پروو کر کے دینا ہے تو یہ انتہائی سمپل ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو اس کا سلوشن دیکھیں جی اس نے ہمیں دیا ہے نا یہ element آپ نے لکھ لی 1 سے 12 تک اس نے ہمیں خود بتا ہے یہ group ہے under multiplication residue classes ٹھیک ہے اور model 13 مصدر 13 پر answer ہمیں کیا دے دیتا ہے identity دے دیتا ہے 1 دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو پہلا ہمارے پاس ہے H1 جو اس نے میں دیا تو H1 میں element کیا ہے 1 3 5 7 9 11 یہ اس کے element ہیں تو ہم اس پہ multiplication table جب بنائیں گے تو کوئی سے دو element کو اگر میں multiply کروں تو 3 multiply by 5 کریں 3 into 5 کتنا ہوتا ہے 15 15 کو اگر میں 13 پہ divide کروں ٹھیک ہے 15 آ جائے گا نا تو 15 کو میں 13 پہ divide کرنے لگا ہوں تو یہ 13 one time 13 آئے گا نا تو آپ کے پاس answer کیا آ گیا 2 دیکھو کیا اس set H میں ہے نہیں ہے تو یہ تو اس کا element ہی نہیں بن رہا 2 کیونکہ اس کے اندر تو element ہی نہیں ہے 2 اگر multiply ہم نے کیا ہے 3 کو 5 سے multiply کر کے check کوئی ایک بھی element نہ ہو تو وہ پھر sub group کی condition ہی نہیں satisfy کرتا under multiplication میں تو یہ دیکھو پھر یہ تو اس کا element ہی نہیں ہے H1 کا so H1 is not a group sub group ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے H2 کو check کرنا ہے اور H3 کو check کرنا ہے اور میں اب H4 کو کرنے لگا ہوں اسی طرح تو H4 ہے میرے پاس 139 ہم نے table بنایا ان کے بھی آپ table بنا کے بھی check کر سکتے ہیں ٹھیک ہے table میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا آپ direct بھی اس کو لکھ سکتے ہیں اس کا ہم table بنائیں کیونکہ اس کو اگر ہم direct بھی multiply کریں جس طرح multiply کریں اس کے element آتے ہیں دوبارہ اسی میں سے اس لئے میں نے اس کو table کی form میں لکھ لیا ٹھیک ہے 1 سے multiply کرو گے وہی یہ 3 کو multiply کیا 3 کو 3 سے multiply کیا 9 3 کو 9 سے multiply کرو گے تو کتنا آتا ہے 27 27 آتا ہے نا تو 27 کو 13 پہ divide کر دو سمپل تو یہ کیا آجاتا ہے 26 آپ کے پر reminder کیا بچ جاتا ہے 1 تو دیکھو یہ 1 اس میں آگیا 1 دیکھو اس میں موجود ہے ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ میں پھر یہ 1 آگیا پھر اسی طرح آپ نے 9 کو multiply کرنا دوبارہ وہی element سارے دیکھو وہی آرہے ہیں جو اس میں set میں سے ہی ہیں تو یہ پھر ابھی اس لی پھر ایچ فور جو کیا ہے بیا گروپ ٹھیک ہے کلاسز انڈر مارڈلو نائنٹین تھلٹین ریزیڈی کلاسز انڈر مارڈلو تھلٹین انڈر ملٹیپلیکیشن یہ کیا ایک گروپ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر associative law بھی hold کرتا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کوئی بھی تین element لے کے ٹھیک ہے identity دیکھو ہر element کے identity موجود ہے اس کے سامنے تو اس کا identity بھی ہے inverse inverse law میں identity دیتا ہے جس سے answer مارے بس identity آیا تو 1 کا inverse 1 ہے جہاں سے answer identity ہے 3 کا inverse 3 ہے جہاں سے answer identity آیا اور 9 کا inverse 3 ہے جہاں سے answer identity ہے تو identity inverse law بھی اس کے اندر satisfy تو چاروں conditions اس کے اندر آگئی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ h4 is a group under multiplication model 13 تو since h4 جو ہے وہ sub group ہے پھر g کا so h4 is a sub group of g اور باقی جو ہمارے پاس پہلے جو تین sub group تھے وہ اس کے sub group نہیں بنتے ہیں ان کو بھی آپ اس طرح check کر سکتے ہیں تو یہ جی اس طرح ہمارا جو ہے یہ exercise 2.2 جو ہے وہ ساری complete ہو گئی ہے تو گروپ ہم نے اس chapter کے اندر ہم نے سب سے پہلے group کو define کیا پھر ہم نے اس سے related question کیے پھر ہم نے sub group کو define کیا پھر اس کے بعد cycle group کو sets اور اب ہم نے exercise complete کر لیا تو اس طرح ہمارا یہ جو lecture ہے جو group theory سے related ہے وہ آپ complete ہو گئے constatہ ڈانیز ہے